ہم نے بانڈ مارکٹ سے انٹرسٹ ریٹ کی ڈیٹامینیشن کو سیکھ لیا کہ کیسے ڈیمینڈ فار بانڈ اور سپلائی آف بانڈ سے کیا ڈیٹامین ہوتا ہے پرائیس آف بانڈ اور اس کا مطلب ہے انٹرسٹ ریٹ اور چونکہ ہم انٹرسٹ ریٹ ڈیٹامینیشن کی تھیوریز پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے پہلی ایسٹ مارکٹ اپروچ یعنی کہ بانڈز مارکٹ کے اندر سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کیسے ڈیٹامین ہوتا ہے تو ہم پچھلے لیکچر میں یہ تو دیکھ چکے کہ انٹرسٹ ریٹ کی ایکولیبریم ویلیو ڈیٹامین کیسے ہوتی ہے اب چونکہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ جب ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تو اس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو پڑھنا اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ فلکچوئیٹ کرتا ہے اور وہ فلکچوئیشن ہماری اکنامک لائف کو افیکٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہم جب ایکولیبریم انٹرسٹ ریٹ ڈیٹامین کر چکے بانڈ مارکٹ سے تو اب ہم اس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ فلکچوئیٹ کیوں کرتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ چونکہ ڈیٹامین ہو رہا ہے بانڈ کی ڈیمینڈ اور بانڈ کی سپلائے سے تو ہم اس میں چلے جائیں گے کہ بانڈ کی ڈیمینڈ خود کیوں فلکچوئیٹ کرتی ہے کیونکہ وہ فلکچوئیٹ کرے گی تو انٹرسٹ ریٹ فلکچوئیٹ کرے گا اب یہاں پہ ایک بات جو ہم ویسے تو اور کئی موڈلز میں یہ بات اس کورس کے اندر پڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے مایکرو اکنامکس اور مایکرو اکنامکس کے جو کورسز پڑے ہوں گے ان میں بھی یہ چیز آپ کو پتا ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات اور کلیر ہو جائے کہ جب ہم کوئی ڈائیگرام بناتے ہیں تو اس کے ایکسز کی اوپر دو ویریبلز ہوتے ہیں بانڈ مارکٹ میں ہم نے رائٹ سائیڈ پہ ایک ایک ایکسز بنا کے تین ویریبلز بنا دی ہے انٹرسٹ ایٹ پرائیس آف بانڈ اور کونٹیٹی آف بانڈ تو جو بھی ویریبلز کہاں پہ ہوتے ہیں ایکسز کی اوپر ان میں جب بھی چینج آتا ہے تو موومنٹ اور اگر کوئی بھی اور فیکٹر چینج ہو جائے جو اس مارکٹ میں اپنا رول ضرور پلے کر رہا ہو مثلاً کونٹیٹی ڈیمینڈٹ کو چینج کر سکتا ہو لیکن وہ فیکٹر نہ تو انٹرسٹ ریٹ ہے نہ وہ پرائیس آف بانڈ ہے بلکہ کوئی تیسرا فیکٹر ہے لیکن وہ کونٹیٹی ڈیمینڈٹ کو چینج کر سکتا ہے بانڈ کی تو ہم اسے کہیں گے یہ شفٹ فیکٹر ہے یہ ڈیمینڈ کرو کو ہی شفٹ کر دے تو ابھی ہمارے پاس جو ایکسز کی اوپر ورٹیکل ایکسز کی اوپر جو دو ڈیٹارمنٹ اور ڈیمینڈ فار ایسٹ کے ڈیمینڈ فار ایسٹ کے یا ڈیمینڈ فار بانڈ کے وہ کیا ہے ایک طرف انٹرسٹ ریٹ ہے اور ایک طرف پرائیس آف بانڈ ان دونوں میں جب بھی چینج آئے گا تو موومنٹ الانگ دکار ہوگا ڈیمینڈ کرو کی اوپر لیکن اس کے علاوہ بھی پورٹفولیو تھیری سے ہمیں پتا ہے کہ کسی ایسٹ کی ڈیمینڈ کے اور ڈیٹارمنٹ بھی ہوتے ہیں مثلاً ویلتھ ایک ڈیٹارمنٹ ہے ابھی دو لیکچر پہلے آپ نے یہ بات سیکھی کہ ویلتھ کیا ہے ویلتھ ڈیٹارمنٹ ہے ڈیمینڈ کسی بھی ایسٹ کے ایکسپیکٹڈ ریٹان جو بانڈ کے اوپر ملتا ہے وہ اس بانڈ کی ڈیمینڈ کو ڈیٹارمنٹ کرتا ہے ریسک آف بانڈ جو ہے وہ اس بانڈ کی ڈیمینڈ کو افیکٹ کرتا ہے اور لیکوڈیٹی آف بانڈ جو ہے وہ بھی اس بانڈ کی جس کی لیکوڈیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ڈیمینڈ کو افیکٹ کرتا ہے اب یہ سارے ایسے ویرییبلز ہیں جو ڈیمینڈ فار بانڈ کو افیکٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری ڈائیگرام کے مطابق ایکسز کی اوپر بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ شفٹ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ڈیمینڈ کا جو ہے بانڈ کا وہ شفٹ کر جائے گا اگزیمپل کے لیے میں صرف ایک شو کر دیتا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی فیکٹر کی وجہ سے بھی ڈیمینڈ فار بانڈ انکریز ہو جائے تو جو ڈیمینڈ کب ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ اور اپورڈ شفٹ ہوگا یعنی کہ رائٹ سائیڈ پہ اور اپورڈ شفٹنگ آئے گی اس میں تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ اے بی سی ڈی ای کی بجائے اے پرائیم بی پرائیم سی پرائیم ڈی پرائیم اور ای پرائیم کے پوائنٹس آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو گیا ڈیمینڈ کا رائٹ سائیڈ پہ شفٹنگ کا مطلب ہے ڈیمینڈ انکریز ہو گئی ہے ایٹ گیون بانڈ پرائیس ایٹ گیون انٹرس ریٹ نہ انٹرس ریٹ چینج ہوا نہ بانڈ پرائیس چینج ہوئی سٹیل دیر از چینج ان ڈیمینڈ فار بانڈ اب چونکہ یہ تو میں نے اگزیمپل کے لیے ایک ڈائیگرام شو کر دی اب ہر ڈیٹارمنٹ کی میں بجائے اس کے کہ آپ کو ڈائیگرام شو کروں وہ تو اسی طرح کی ہی ہوگی میں ٹیبل میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن سمارائز کر دیتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ جب ویلتھ انکریز ہو جائے یہ لکھا ہے چینج ان ویریابل اور چینج ان ویریابل یعنی کہ ویلتھ ویریابل ہے چینج ان ویریابل یہ ہے کہ وہ انکریز ہو گیا ہے اگر ویلتھ انکریز ہو جائے تو چینج ان ڈیمینڈ فار بانڈ کیا ہوگا کہ ڈیمینڈ فار بانڈ بھی انکریز ہو جائے گی یہ ہمیں پورٹفولیو تھیری سے پتا چلا تو اگر انکریز ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو بانڈ کا ڈیمینڈ کا ہو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہوگا اگر ایکسپیکٹڈ انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو ڈیمینڈ فار بانڈ ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اگر expected interest rate increase ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا demand kow ہے وہ left side پہ shift ہو جائے گی اگر expected inflation rate increase ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے expected inflation rate high ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا bond جس کا interest rate nominal terms میں given ہو آپ اس کی demand کم کر دیں کیوں کیونکہ inflation زیادہ ہے اس کی اوپر real return کم ہو جائے گا expected یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ kow left side پہ shift ہو جائے expected return on other assets اگر باقی assets جو کہ competitors ہیں bond کے اگر ان asset کی اوپر جو ہے وہ return بڑھ جائے تو bond کی demand کم ہو جاتی اور bond کی demand کا kow left side پہ shift ہو جائے اگر bond کی اوپر risk بڑھ جائے باقی assets کے مقابلے میں تو باقی assets less risky ہیں اس لئے ان کی demand بڑھ جائے گی bond جو ہے وہ زیادہ riskی ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے bond کی demand کم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے bond کا demand کم left side پہ shift ہو جائے گا اور last ہے liquidity of bond relative to other assets اس کا مطلب ہے باقی assets کے مقابلے میں bond کی liquidity بڑھ گئی تو ہمیں portfolio theory سے پتہ ہے کہ یہ liquidity ایک important determinant ہے کسی بھی asset کی demand کا تو اس کا مطلب ہے liquidity بڑھنے سے bond کی demand بڑھ جائے گی اور bond کی demand بڑھنے کا مطلب ہے bond کی demand کا kow right side پہ shift ہو جائے گی ہیسی ہی شکریہ